تو آج مارکیٹ میں UPS راوٹر مطلب راوٹر UPS بولیں UPS راوٹر بولیں بہت زیادہ عام چل رہا ہے تو اس دی کے مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی اپنے راوٹر کے لیے ایک UPS راوٹر دہراز شروع ہوگی ہے کیونکہ دہراز پہ دیکھا جائے اور عام مارکیٹ میں OLX پہ یا پھر کسی اور سائیڈ پہ دیکھا جائے تو تقریباً سب راوٹر UPS جو ہیں وہ سیم ہی مل رہے ہیں تو اسی کے چلتے میں نے بھی راوٹر آرڈر کیا اور کیا راوٹر آرڈر کیا جانیں گے آج اس ویڈیو میں تو ہمارا راوٹر ہے یہ ہمارا راوٹر ہے دہراز میں نے آرڈر کیا تو اس کی پیکنگ دہراز کے فلایر میں آتی ہے تو سیم ایز ایٹس دہراز کا پیکنگ ہے اور ساتھ میں ہمیں کچھ اس طرح کے مطلب کے اوپر اس نے کچھ وہ جو فارم ہوتا ہے گتہ وغیرہ تاکہ راوٹر کے فیک نہ پڑے کچھ اس نے پیکنگ اچھے کی تھی اور ہمیں کچھ حصہ کا ہمارا راوٹر کی پیکنگ ملتی ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں جلد جلد تو یہ ہمارا راوٹر ہے اس کی قوالٹی کی بارے میں ابھی بات کرتے ہیں سب کچھ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور ڈیپلی ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ آج پر مارکیٹ میں یہ والا سکیم جو ہے نا کافی زیادہ چل رہا ہے کیا سکیم ہے ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو آج اس ویڈیو میں پیکنگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس پیکنگ میں کیا انہوں نے لگایا وہا ہے کیا لکھا ہوا ہے اے زیڈ آئی کوئی کمپنی ہے یا پھر کوئی لوکل مینوفیکچر ہے جو کہ خود مینوفیکچر کرتا ہے اور اس کے اوپر اپنا لوگول دیتا ہے اے زیڈ آئی راوٹر ہے مدے نظر رکھئے گا وائ فائی راوٹر پاور بینک اس کے علاوہ یہاں پر نیچے آتا ہے کہ ایٹ تاؤزنڈ ایمی ایچ فور ہرس ٹوائل تاؤزنڈ ایمی ایچ جو ہے وہ سیون ہرس ٹوائل تاؤزنڈ ایمی ایچ جو ہے وہ ٹین ہرس کا یہاں پر ٹائم دیا گیا ہے تو کون سین میں سے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے ہمارا اس کے علاوہ یہاں پر نیچے آجاتا ہے جی وی آسو میک آن کسٹمر ڈیمانڈ ٹھیک ہے بھئی بناتے ہوں گے تو اس کے علاوہ یہاں پر نیچے یوزز آجاتے ہیں وائ فائی راوٹر میڈیا کنورٹر سی 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 ٹی وی کامراز انٹرنیٹ سوچ پی ٹی سی راوٹر اور مینی ٹینکس اب یہاں پر بہت سے چیزیں انہوں نے پر مینچن کی ہے مینچن کرنے کے کیوں نے مینچن کی ہے اور کیا اس کی اصلیت ہے میں ابھی تھوڑی در میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی باقی کی پاولیٹیز ہم یہاں پر پڑھ لیکھیں کیا کیا چیزیں اس میں آویلیبل ہیں اس کے علاوہ نیچے دیکھیں آؤٹ پٹ آتا ہے انپوٹ آتا ہے انپوٹ آتا ہے ہلوسیوں کی پڑھ لیا ہی ہے دیکھیں قAPت لیا ہی ہے دیکھیں گھر لیکٹ وٹ عمارہ راوٹر اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایموں نے ٹی 2 دیکھٹ روٹ trze اس کا باه راوٹ میں ہے انگیں اٹس ملو ملے یہ ہے اچھے میں آپ نے wondering انگراؤٹ میں تقاریتaria البلہ سان سے اب بات کرتے ہیں اس پروڈکٹ کی کہ اس کی پروڈکٹ کیا خر یہ ایک گھٹیا ترین پروڈکٹ بنائی کہ اس نے جیسے میں بنائی ہے وہ اے زیڈ آئی ایلیکٹرونکس والے ہیں تو دراز پہ اچھی ریٹنگ میں یہی مجھے مل رہی تھی تو باقی میں نے دیکھی تو باقی بلکل ہی تھرڈ کلاس اور کسی خاتے میں آئی نہیں رہی تھی تو زیادہ سرچ کرنے کے بعد مجھے دراز پہ کچھ یہ ملی پروڈکٹ کچھ خاتے میں لگی مجھے اس کے ریویوز بہت اچھے نہیں تھ تو پھر بھی میں نے اس سے بائی کیا اور بائی کرنے کے بعد جب بھی میرے پاس پروڈکٹ آئی اس کو میں نے فرس لوگ دیکھا تو میں نے بولا بھائی گئی پیسے بھاڑ میں کیونکہ اس کی جو فینشنگ ہے سب سے پہلے اتنی گھٹیا تہرین فینشنگ انہوں نے کیا کہ یار نہ ہی پوچھو کیسے انہوں نے فینشنگ کیا کیونکہ آپ اوپر والی سیٹ پہ اگر یہاں سے بھی دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے اتنا گندہ کر کے بٹن لگا اس کو میں تھوڑا سا آگے پیچھے کرتا ہوں نا یہ یہ بٹن ہی اکھڑ کے بار کی طرف آ جائے گا ایسی گھٹیا ترین انہوں نے یہاں پہ بٹن لگایا ہے آن آف ہے پتہ نہیں میں کس مقصد کے لیے آن آف کرتا بھی ہے یا نہیں کیونکہ میں اس کو یوز کر چکا ہوں اور بتاتا ہوں آپ کو اس نے میرے ساتھ کیا پارٹ لگایا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ چارجنگ کی جو ہمیں پہ پورٹ دی جاتی ہے بھئی اس کا تھوڑی سی خیجو نہ پہ رہا جائے گی اب مجھے یہ نے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جو جگہ چھوڑی ہے یہ کیا نظارہ کرنے کے لئے چھوڑی ہے، کس لیے چھوڑی ہے کوئی پتہ نہیں ہے انہوں نے بس یہ جو جگہ یہاں پہ چھوڑ دی اللہ جانے کس لیے انہوں نے یہ چھوڑ دی اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس یہ جو راؤٹر کی جو پن ہے اب اس راؤٹر کو میں نے زیاد بینڈ ہو گئی خون دی بینڈ ہو گئی ہے بھئی اب ذرا بات کرتے ہیں کہ اس کو جب میں نے use کیا تھا اپنے پیٹی اپنے جو دوسرا یا ہواوے گار آت رہا ہے اس کے لیے میں نے مغویا تھا تو اس نے کتنا ٹائم نکالا تو جب سے میں نے مغویا ہے تب سے لے کے آج تک یہ جسٹ ایک بار چلایا ہے اور اس کا جو آنے آنے کے دن ہو گیا وہ ایک ہافتے سے زیادہ ہو گیا ہے تو ایک ہافتے کے زیادہ کے ٹائم میں نے اس سے ایک بار چلائے اور ایک بار چلانے میں یہ جسٹ دس منٹ میکسیمم جو ہے اس نے مجھے دس منٹ ٹائم پروائیڈ کیا میرے راوٹر پہ اس کے بعد پھر یہ جو ہوتا ہے ٹرن آف اور ٹرن آف ہونے کے بعد یہ کسی کھاتے میں ہی نہیں آتا تو یہ جو میرے پیسے ہیں یہ پلوپ ہو گئے ویسٹ ہو گئے اس گھٹیا ترین پروڈک پہ اے زیڈ آئی جو ہے لیکٹرانیکس ہیں اگر آپ کو ان سے چیز نہیں ہے تو بھئی نہ لیں بڑی گھٹیا ترین چیز پروڈک بنا رہے ہیں یہ میں نہیں بھولا باقی بھی بہت اچھی بنا رہے ہیں ان کی قولیٹی آپ دیکھ لیں نا یار ریویوز ہی دیکھ لیں نا اتنے گھٹیا اتنے ترکے ہوئے جو ریویوز ہوتے ہیں نا یار وہ مل رہے ہیں اب میرا ان سیلرز کو یارا پوچھنا ہے مجھے ان سے یار کہ ٹوڑی پرائیز بڑھا لو میری جان کیونکہ یہ جو پروڈکٹ ہیں نین وولت والا یہ مارکٹ میں دے رہے ہیں فائیف ہندر فائیف سکسٹی فائیف سکس ہندر کے آس پاس سیون ہندر کے آس پ ڈوہ کیونکہ میں کچھ بہت اس میں مل رہے ہیں تو آپ نے بھائی نہ کیجے گا اس لیے نہ کیجے گا کیونکہ آپ کی پیسے حرام کے تو ہے نہیں ہے کیونکہ میں نے تو منگوا لیا میرے تو پیسے جو ہیں وہ ڈیس ہو چکے رہے ہیں جو اگر آپ جو پیسے ہیں وہ جائیں تو آپ لوکل مارکٹ میں جائیں وہاں سے ایک بیٹری کولیک کرنے کے ساتھ تو یہ جو آپ کے راوٹر کی پن ہوگی مارکٹس آپ کو ایویلیبل ملتی ہے آپ کو یہاں سے لیں اور لینے کے بعد یہ کچھ ایڈیشن بٹن وغیرہ وہاں سے ہی لگا دیں گے سمپلی یہ چیز لیں راوٹر کے ساتھ اٹیچ کریں اور راوٹر جو ہے آپ چلنے لگ جائے گا اس راوٹر کے اندر نا کیا کیا چیزیں ایویلیبل ہیں اس راوٹر کے پورا پوسٹ مارٹم کریں گے ہم اپنی نیکس ویڈیو میں وہ نیکس ویڈیو جلدی آئے گی کیونکہ مجھے اس بندے میں بڑا غصہ ہے کیونکہ یار اس نے پیسے لیو اور اتنی گھٹیا ترین پروڈک اس نے بنا گے بیجی ہے کہ یار جلدی جلدی میں نے اس نے فینشنگ بھی اتنی گھٹیا ترین کیا کہ یار نا پوچھو اگلی ویڈیو میں اس کا پورا پراپر جو ہے پوسٹ مارٹم کریں گے یہ سکس انڈرڈ کے آسپاک مجھے پڑی ہے سیون انڈرڈ یار پیسے تھوڑے بڑھا لو تو یار چیز کے پیسے بڑھا لو پروڈک کے پیسے بڑھا لو لیکن چیز کم اس کم کوئی طریقے کی دے دو یار اچھی چیز دے دو اتنی گھٹیا چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے اسے اپنے پاس کے سمال کے رکھو اگر آپ مارکٹ میں دو کہ ایک بار بھی آپ سے بندہ لے گا دوسرے بار آپ کی طرف وہ کسٹم بار کبھی پرلٹ کے نہیں آئے گا آپ کو گالیاں دیتا ہوا جائے گا جساک یہ چیز آپ نے بنا کے بھیجی ہے کیونکہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں چلائی ہے اب آپ بولے ہو کہ اگر آدھا گھنٹہ بھی چلا آپ تو واپس کر سکتے تھے کیوں واپس کروں بھائی اتنا بھیلاؤں میں کہ دراز ہب ہمارے ہاں سے کسی جگہ پہ ہمیں گاڑی پہ کرایا دے کے جائیں بھائی وہاں پہ ہب اس پروڈک کو بھیجیں واپس بھائی بندے کے ہزاروں کام ہوتے ہیں تو یا پروڈک کی کوئی ایسی بھیجو نا کہ جو بار بار ریٹرن نامے کرنی بڑے یہ بھی ہے اس میں بہت سے فیکٹرز آتے ہیں کیونکہ دراز سے آج تک میں نے جو شاپنگ کے بہت کب چیزیں میں نے واپس کی ہیں تو ان میں سے ایک یہ پروڈک بھی ہونے والا تھا لیکن اس کو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ پروڈک ہے کیا اصل میں تو جس صرف سے آپ کو اگر پتہ ہے یا نہیں پتہ تو دیکھیں جو راؤٹر کا چارجر ہے یہاں پہ پر میرے پنتھ اس پر پیٹی سیل کا ہے تو یہاں پہ جو راؤٹر کا چارجر ہے واہ یہاں پہ لگتا ہے کیونکہ ڈالچے پر لگ سن ہے تو یہاں پہ آپ کا راؤٹر کا چارجر لگے گا جو یہ بہلا پن ہے یہ آپ کا راؤٹر ہی ہے وہ آپ کو سینٹن دے گا یہ راؤٹر اس کو چلے گا تو نہیں بڑھا آپ کو بتا دے تو یہ میرا پیٹی سیل کا راؤٹر ہے بھئی تو کیوں آپ ہو گیا ہے لگ جا تو یہ ہمارا راؤٹر ہے اب یہ جو راؤٹر کا چارجر ہے اس چارجر کو میں نے لگایا ہے اس میں یہ جو ہماری پین ہے یہ ہم نے لگا لیا اپنے اس راؤٹر میں اور یہ راؤٹر ہمارا جو ہے یہ آن ہونا شروع ہو جائے گا لیکن کیونکہ پروڈکٹ ہی گھٹیا ہے تو تھرڈ کلاس پروڈکٹ ہے تو بھئی اس آپ نہ ہی سوچیں کہ یہ پروڈکٹ کو سپورٹ کرے گی نائن ورڈ کو سپورٹ کرتا ہے اور بارہ ورڈ کو سپورٹ نہیں کرتا یہ جو میرے پاس چھوٹا راؤٹر پڑا تھا نائن ورڈ کا اس پر میں نے لگایا کیونکہ بارہ ورڈ پہ پہلے میں نے چھکیا تھا اس پر نہیں چلا تو نائن ورڈ میں نے چلایا تو دس منٹ چلا اور اس کے بعد یہ زیڈ آئی الیکٹرونکس والے بھائی صاحب جو ہیں ان کا راؤٹر ہو گیا بند تو ہوپ سو آپ کو یہ والی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو نیکس ویڈیو میں ہم اس کا پورا پاس مارٹم کرنے والے ہیں تو ہوپ سو آپ کو یہ والی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو خوش رہی ہے آباد رہی ہے مجھے بھی اپنی دعوی میں یاد رکھے تو ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیچھے کیا گوڑ بائی